اسلام علیکم شابر فردوس اور روبینہ بانو سے فرمائش ہے کہ میں شادیوں والی چکن گریوی کی رسیپی بتاؤں تو لیجئے میں نے شادیوں والی چکن گریوی بنائی ہے شیرمال کے ساتھ سوائیوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈیسٹی لگتی ہے چلیں اس رسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کہتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیایا ہے چکن اور اس کے اندر شامل کریں گے نمک حضب زائی کا چکن میں نے 800 گرام جتنا لیا ہے اور لال مرچ دیر چائی کی چمچ دھنیا پاوڈر دیر چائی کی چمچ زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون سفید مرچ پاوڈر وائٹ پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالا 1 ٹیبل سپون تندوری چکن مسالا 1 ٹیبل سپون گرم مسالا کسوری میتھی 1 ٹی سپون 2 ٹیبل سپون ریڈ چیلی ساوس 2 ٹیبل سپون گرین چیلی ساوس 1 ٹیبل سپون سویا ساوس 1 ٹیبل سپون وینیگر دیر چائی کی چمچ لہسن پیسٹ دیر چائی کی چمچ ادرک پیسٹ اور 150 گرام جتنا دہی میں نے اس میں شامل کیا ہے اگر گریوی کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ چاہیے ہو تو دہی کو اور تھوڑا زیادہ شامل کر سکتے ہیں اور بیٹروڈ فوٹ کلر تھوڑا سا اور سبھی چیزیں کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور کمس کم دو بلدی کے لیے مہری مکن کے لیے رکھ دیں گے اور کھڑے مصالوں میں میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹی سپون زیرا کالی مرچ چار سے پانچ لال مرچ لونگ الائچی دالچینی جاویتری اور آل سپائسز اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ٹاماتر 700 گرامز ٹاماتر کو ہم اچھے سے باریک پیس لیں گے ایک مٹھی جتنا بھر کر سلائزڈ آنین کریہ پاک اور پانچ سے چھے ہری مرچ اور یہاں پر ہم نے لیا ہے کیپسکم جسے ہم نے لمبا لمبا کٹ لیا ہے ابھی چلتے ہیں کوکنگ کی طرف تو ایک بڑا سا پتیلا میں نے لیا ہے اور اسی کے اندر شامل کریں گے ہاف کپ جتنا تیل اور سارے کھڑے مسارے اس کے اندر شامل کریں گے ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے کریہ پاک اور اس کے اندر شامل کریں گے کٹی ہوئی چیاز کٹی ہوئی چیاز میں نے ایک مٹھی بھر کر لیا ہے ہم اسے دو میڈیم سائز آنینز کو چاپ کر کے لیا ہے ابھی ہم اسے اچھے سے براؤن کرنا ہوگا اچھے سے براؤن ہو جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے کسے ہیں تماتر اور ایک ٹی سپون بھر کر لہزن اور ایک ٹی سپون بھر کر حدرک شامل کریں گے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ اوپر سے دیل نکل کر آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے پکنے لگ جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے کشمیری لال مرش دیڑ چمش میں نے استعمال کیا ہے کلر کے لیے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے پکائیں گے ابھی ہم شامل کریں گے مارینیٹڈ چکن چکن کو میں نے فریج میں رکھا تھا اس لیے اس کے اندر سے ویپرز نکل رہے ہیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے سے پکنے لگ جائے تو اس کے اوپر سے ہم شامل کریں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی جو چکن کا مارینیٹڈ مسالے کا پانی تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور سبھی چیزوں کو ایک اچھے سے مکس دیں دے گے ابھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں چار سے پانچ ہری مرچ اسے میں نے کٹنے ہی لگایا ہے اور نمک ہزبزائی کا مرچ میں میں نے کٹنے ہی لگایا ہے بہت زیادہ تیکھا پن آ جائے گا اس کے اندر اور میں نے بہت سارا مرچ کا پاورڈر استعمال کیا ہے ڈھک کر پکنے کیلئے رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے پندرہ سے بیس کاجو اور دو ٹیبل سپون جتنا تربوس کے بینج اور گھر کی ملائی دو ٹیبل سپون لیا ہے سبھی چیزوں کو مکسر گرائنڈر میں ڈال کر اچھے سے باریک پیس لیں گے یہ میں آپ کو دس منٹ کے بعد بتا رہی ہوں چکن اچھے سے پک رہی ہے اور ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے پسے ہوئے کاجو اور تربوس کے بینج کاجو اور تربوس کا بینج کے پیسٹ کو آپ چکن 80% گل جانے کے بعد ہی شامل کریں نہیں تو مسالیں نیچے سے چپک جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں تو اس لئے سب سے آخر میں ہی کاجو کا پیسٹ شامل کریں اور ابھی ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ایک چائی کی چمچ جتنا میتھی کسوری میتھی اور سبھی چیزوں کو اس طریقے سے پکنے دیں گے اور ہم ڈھک کر میڈیم پلیم پر پھر سے دس منٹ کے لئے پکائیں گے یہ میں دس منٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں گریوی میں اوپر سے تیل آ چکا ہے یعنی کہ گریوی ہماری اچھے سے پک چکی ہے اور گوش بھی بہت اچھے سے گلا ہوا تھا بہت ہی مزیدار خوشبو نکل کر آ رہی ہے ہماری چکن کی گریوی کی کنسسٹنسی دیکھیں تھوڑی سی گاڑی رکھیں تو جیسے ہی گرم کرتے جائیں گے گاڑی ہوتی جائے گی تھنڈی ہونے پر بھی تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے اسے اس کنسسٹنسی میں رکھا ہے آپ چاہے تو اور تھوڑا گاڑا کر سکتے ہیں تو لیجئے ہماری مزیدار چکن گریوی بن کر تیار ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنی تھی آپ اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور پسند آئے تو میری رسیپی اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری رسیپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی نئی رسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں